بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیر کرنی ہے اور سٹوری وہی ہے لیجسلیشن جس انداز کی لیجسلیشن ہوئی ہے جس طریقے سے ایک قانون کو آئین کو پارلیمان کے تقدس کو جس طریقے سے رون دیا گیا ہے پیروں تلے وہ میں حیران ہوں کہ ما شاء اللہ مالشیہ پالشیہ اور بہت سارے لوگ چھلانگیں لگا رہے ہیں کہ جی یہ بہت اچھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا مطلب آپ ایک ساتھ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی تین درجن سے زیادہ بل پاس ہو گئے اور جناب ایسے تکے سے کہ لوگوں کو مسعودہ پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملی اور ان کو مسعودہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا پوزیشن کو تو چھوڑ دیجئے حکومتی میمران کو بھی اور پھر یہ ہے کہ جناب سپیکر صاحب نے کیا آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں کہ جناب وہ اس حساب سے جس طریقے سے ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ ووٹنگ کروائیں دوباروں کا نہیں 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 جو ہاں والی آواز ہے وہ زیادہ ہے ووٹنگ حالانکہ اپوزیشن جب کہتی ہے کہ جی آپ ووٹنگ کرائیں تو وہ رائٹ ہوتا ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے ووٹنگ کرانے ٹھیک ہم ان کو پتا تھا جس طریقے سے وہ ڈاکٹر آمیر لیاقت نے کہا کہ جو لانے والے ہیں اس طریقے سے لے آئے ہیں اب خیر اس میں میں بات کروں گا لیکن بات یہ ہے کہ اپوزیشن اب تک بھی جو باقی والی اپوزیشن ہے مثلا نون لیگ ہے مثلا پیپلز پارٹی ہے مثلا وہ اس طریقے سے جو جن پر الزام ہے کہ جو لے آئے ہیں ان کے خلاف کوئی اتنی سخت بات کوئی نہیں ہو رہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ گلے یہی انہیں کے پڑے گی ای وی ایم ابھی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نمائندوں نے اس دن بھی ایک اجلاس میں ان کے سیکٹری الیکشن کمیشن یا ایڈیشنل سیکٹری تھے کون ان کو بھلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو بہت سارے پائلٹ پراجیٹس سے گزرنا پڑے گا بہت سارے لٹناس ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا اس کے بات دیکھنا پڑے گا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تو ایک خرب کے آس پاس لوگ خرچہ ہے اور پھر پتن کتنی مشینیں ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں تو خیر اس حوالے سے تو مولانا فضل امان صاحب نے بڑا ایک نواز شریف صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ بھی میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں مولانا فضل امان صاحب انہوں نے بہت سخت تقریر کی ہے اور مولانا فضل امان صاحب نے اپنا ایک مکمل پروگرام دیا ہے کلوز سورسز سے میری بات بھی ہوئی ہے مولانا صاحب کے اور وہ کس حوالے سے کس حد تک تیار ہیں انہوں نے اپنے تمام جو ورکرز ہیں جو وارٹرز ہیں جو سپورٹرز ہیں ان کو ایک طرح سے کال دے دی ہے ان کو ایک طرح سے کہہ دیا ہے کہ آپ تیاری کریں لانگ مارچ کی اور مولانا صاحب نے کیا کیا باتیں کی ہیں شاید آپ نے نہیں سنی ہوں گی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے لیکن پہلے جارہ نواز شریف صاحب کا یہ ٹویٹ دیکھ لیں یہ کل جو ہے نواز شریف صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے تقریبا کوئی شام میں سات باز کے تیس منٹ پر تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ویل دوز who stole جنرل elections 2018 and بلدوز 33 bills including EVMs and state bank yesterday share with the nation their hidden agenda as to why this has been done to slide the country further down the hill وہ کہتے ہیں کہ وہی جنہوں نے 2018 کے election کو بلدوز کیا جنہوں نے 2018 کے election کو 2018 کے election چوری کیا جنہوں نے یہ 33 bill EVM والے bill سمیت یہ جو ہے نا بلدوز کیے تو کیا وہ بتانا چاہیں گے کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے کھائی میں کیوں پھینک دیا ہے قوم کو ملک کو کھائی میں کیوں پھینک دیا ہے یہ تو تھا نواز شریف صاحب کا وہ ٹویٹ کی جس کی بدولت جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ وہ انہی سے ہی دوبارہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں کیونکہ ایک بات ہے نا کہ اب میری اطلاعات کے مطابق میاں صاحب مریم نواز صاحب ابھی اور میاں صاحب بھی ذرا مفامتی والوں کے بھی کان کھینچ رہے ہیں جی یہ یہ مجھے یہ مجھے میں اس طرح سے شورلی نہیں چھوڑ رہا وہ مفامتی والوں کے بھی کان کھینچ رہے ہیں کہ آپ ہمیں تو جو ہے نا ایک گھیرہ ڈال دیتے ہوگا جناب یہ پلیز یہ بیان نہیں دینا اور یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا اور پھر آپ جو ہے نا آپ نے کیا کیا ہے یہ کیا صورتحال ہوئی ہے تو اب اس میں جو دو باتیں ہیں نا وہ بیس تاریخ کے بعد سامنے آ جائیں گی کہ کیا یہ واقعی پھر سے دھوکہ ہوا ہے یا نہیں یہ کوئی ایک معاہدے کا حصہ تھا اور بس یہ لاسٹ ایک وہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو نہیں ہوگا یا جس طریقے سے لیکن اب مجھے جہاں تک اطلاعات ملی ہیں تو میاں صاحب نے بھی صحیح طریقے سے کان کھینچے ہیں مفامتی والوں کے بہتوں میں بڑا شوق تھا مفامت کا میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ بھائی مجھے جو ہے نا مولانا صاحب کے بہت ہی کلوزیسٹ سرکلز نے بتایا کہ مجھے ہسی بھی بڑی آئی اس بات پہ میں مولانا صاحب کی باتیں آپ کو سناتا ہوں یہ میں ان کے کلپ سناتا ہوں آپ نے وہ کلپ نہیں سنے ہوں گے ٹھیک ہوگیا نا آپ نے وہ باتیں نہیں کیونکہ میڈیا تو وہ چلا نہیں سکتا خیر تو وہ باتیں نہیں سنی ہوگی لیکن میں ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ مولانا صاحب کی بہت ہی کلوز سرکلز نے مجھے بتایا کہ اللہ اللہ کر کے ہم نے پیپس پارٹی سے جان چھڑائی تھی کیونکہ پارٹی بھی کر کے دونوں طرف کھیل رہی تھی تو اگلوں نے شباز شریف صاحب کی زمانت کرا دی کہ یہ تو جب پی ڈی ایم میں بار بار مریم نواز صاحبہ بیٹھیں گی یا ادھر سے نواز شریف صاحب خطاب کریں گے تو پھر یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا اور ادھر سے مولانا فضربان صاحب تو یہ ٹرائی کا تو جو ہے نا یہ تو تباہی بچا دی نہیں اور وہ کہتے اللہ اللہ کر کے وہ سائٹ پہ ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اگلوں نے شباز شریف صاحب کی زمانت کرا دی اب شباز شریف صاحب آتے تھے پی ڈی ایم کے جلاسوں میں تو پھر ان کا بیڑے ہی غرق ہونا تھا تو خیر وہ اب جو ہے نا وہ اس طریقے کی بات کر رہے تھے میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے مولانا صاحب نے دو دن پہلے کل غالباں کوئٹا میں تقریر کی اور انہوں نے بہت سخت باتیں کی مولانا صاحب نے یہاں تک بھی کہا کہ یاد رکھو اگر ساری اپوزیشن بھی یہاں پر لیٹ گئی تو ہم اکیلے لڑیں گے یہ انہوں نے کیا کہا یہ اسے یہ میں آپ کو سنواتا ہوں اس پہ پھر میں تب سے کہتا ہوں میں نے جو باتیں کی ہیں ان کے ساتھ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ پہلے جب آپ مولانا صاحب کی بات سن لیں تو جناب یہ آپ نے سن لیا آپ کو کہتا ہے کہ اگر ساری اپوزیشن لیٹ بھی گئی تب بھی ہمارا تحیہ ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ایک دو اور باتیں مولانا صاحب نے بہت سخت کی اور انہوں نے یہ کہا یہاں تک کہا کہ ان ترامیم کو ہم صرف مسترد نہیں کرتے بلکہ ان ترامیم کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک بات کی اور وہ بات بھی بہت ہی تو مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب کا یہ ایک چیز جو بہت واضح ہے اب اس کے بعد یہ بات کرنی ہے کہ ان کے ساتھ کون کون چلے گا یہ میں اس کے بعد باتیں آپ یہ پہلے سن لیں کہ مولانا صاحب نے کیا کہا ہے یہ ذرا سن لیں مولانا صاحب نے کیا ہے لہذا ہمیں ایک جنگ ایک ہی تو آخری جنگ رنگ نہیں ہے چاہے ہم اس میں جیت جائیں چاہے ہم اس میں جلو جلو اللہ کے ہانے میں سفر ہو رہا ہے تو اس فوالے سے ہمارے بھرک کا نظام سکتا ہے یہ چاری اس میں چاری افسریت اس نے ہمیں اس نے ہمیں اتخابی اصلاحات دے لے ہیں جس چبر کے ذریعے سے کل اس اوملے میں ترامین ہوئی ہیں میں یہاں کوئیٹا کے سرزمین پر کل بھی کہا تھا اور آج بھی اپنے علماء اکرام کی موجودکی میں ایک بات پھر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ان ترامین کو صرف یہ نہیں کہ مستور کرتے ہیں بس ان ترامین کو اپنے جدے کے لوگ پر یہ جناب آپ نے سن لیا انہوں نے کہا کہ آخری جنگ تو لڑنا پڑے گی اور یہ جنگ چاہے ہم جیتیں یا ہاریں ہم ضرور لڑیں گے یہ جہاں تک مولانا صاحب کے ایک عظم سمیم آپ کہلیں تہیہ کہلیں انہوں نے لانگ مارچ کی تیاری کا بھی آرڈر کر دیا ہے یہ مجھے ان کے اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے اور انہوں نے اعلان بھی کیا ہے بقاعدہ اور مولانا صاحب نے جناب یہ بھی کہا ہے اور ان کو کوئی ابحام نہیں ہے کیونکہ اگر کسی کو کوئی ابحام تھا تو ادھر سے مفاہمتی والوں کو تھا ادھر سے پیپس پارٹی کو تھا کم از کم میری اطلاعات کی مطابق نواز شریف صاحب کو مریم نواز صاحبہ کو اور مولانا صاحب کو کوئی ابحام نہیں تھا میں اپنی متعدد ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جناب یہ ان کو بھی وہ تھوڑا سا بولتے ہیں اور ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے وہ تھوڑا سا بولتے ہیں خیر وہ میڈیا پہ تو ان کی ویسے بھی تقریریں آنے پہ پابندی ہیں مکمل طور پہ نواز شریف صاحب کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ٹی ٹی پی کے ترجمانوں کی تقریریں آ رہی ہیں اور ان کے بیانات آ رہے ہیں ماشاءاللہ کل ادم جباتوں کے آ رہے ہیں اور اس طریقے سے طالبان کے جو ہے نا وہ سارے کچھ تفسرے اور وہ سارے کچھ آ رہے ہیں لیکن اگر نہیں آ رہے تو وہ تین دفعہ کے منتخاب وزیراعظم آپ کے جو ان کا نہیں آ رہا تو بس یہ ایک ستم ذریفی ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ تاریخ کے سبق سے ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا اندھا میں میرا کعال نہیں سیکھیں گے تو وہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بلکہ آپ خود دیکھ لیں پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی سنایا ہے اور وہ دلچسپ واقعہ بھی انہی الیکشن سے متعلق اور یہی پی ٹی آئی سے متعلق ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں یہ پہلے آپ ذرہ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ گیا رہے ہیں مولانا صاحب ان کو کوئی بہام نہیں ہے کم از کم پاکستان کی تاریخ کا یوم سیاہ تھا جب بلکہ عام انتخابات میں تھا دیتی گئی اور یہ گزشتہ کل سترہ نومر کو پاکستان کی تاریخ کا یوم سیاہ تھا جب ہمارے پارجمیٹر اپنجز شورہ کے اندر اکاون خوانین ایک گھنٹے کے اندر اندر پاس کیے گئے اور دھنگا مہارائی کے ساتھ پاس کیے گئے پیشنی کے ساتھ پاس کیے گئے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دوستو پہ اجازت کے بغیر کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس کردار کے پیچھے جو مجرم تھا یہ جناب آپ نے سن لیا کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہی کردار مجھے تو کوئی شک نہیں ہے اور کوئی ابحام نہیں ہے کہ وہی کردار جو کہ جنہوں نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کا انہوں نے ہی کیا ہے اور یہی بات نواز شریف صاحب کی وہ ٹوئیٹ بھی بتا رہی ہے تو کیا ہم یہ مستقبل قریب میں کیا دوبارہ وہ کرٹسزم کا روخ وہ توپوں کا روخ اسی طرف دیکھیں گے کہ جس طرف گجرم والا کے جلسے میں نواز شریف صاحب نے کیا تھا لیکن اگر توپوں کا روخ اس طرف نہیں ہوتا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے بھائی ایک ہفتے کے اندر پتہ چل جائے گا زیادہ ٹائم اس میں نہیں اگر توپوں کا روخ آج میری بات آپ یہ لکھ لیں ٹھیک ہو گیا نا آپ اس کلپ کو محفوظ رکھ لیں کہ اگر ہفتہ دس دن میں توپوں کا روخ اندہ دھند وہی ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے گجرم والا کا جلسہ کم از کم مریم نواز صاحبہ کی طرف سے نواز شریف صاحب کی طرف سے مولانا صاحب کی طرف سے وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے اور پھر وہ نام لے کہ اسی طریقے سے وہی تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں کٹرول ٹاور کے سب سے بڑے پر تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے مطابق وہ یہ سمجھیں گے کہ جناب کے بات اس وجہ سے بگڑ گئی کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے کیونکہ مذاکرات بہت سارے آگے بڑھ چکے تھے ٹھیک ہے یہ کس کو نہیں پتا کہ مذاکرات بہت آگے بڑھ چکے تھے اور مذاکرات کو یہ اس لیے نہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں وہ کہہ رہے تھے آپ نیوٹرل ہو جائیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے آئینی کردار میں واپس چلے جائیں آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں اگر تو وہ توپوں کا روخ دوبارہ وہ ہو جاتا ہے تو پھر ہر بندہ سمجھ جائے کہ جناب بات بگڑ گئی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نہ مطلب صورت ہے لیکن اگر اس طرح کا نہیں ہوتا صرف آپ کوٹ چلے جاتے ہیں عدالت چلے جاتے ہیں وہی توپوں کا روخ عمران خان صاحب کی طرف رہتا ہے اور توپوں کا روخ دوسری طرف نہیں ہوتا تو پھر پھر کچھ فکر کرنے والی بات اور وہ وہ فکر کرنے والی بات خان صاحب کے لیے زیادہ ہے تو بس یہ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اب آپ اندازہ کیجئے اب میں آپ کو آخر پر مولانا صاحب کا ایک وہ سنوا رہا ہوں جو انہوں نے بہت دلچسپ واقعہ سنایا جو انہوں نے یہ کہا مولانا صاحب نے کہ انتخابات جب ہوئے تو ایک عالی ستی ہی وفت وفد میرے پاس آیا اور وہ آپ کو وفد آیا اس وفد نے کیا کہا مولانا صاحب سے کہ آپ خان صاحب کی حمایت کریں اور پھر کیا ہونے والا ہے اب وہ وہ مولانا صاحب نے واقعہ سنایا اور اس واقعے کو آپ یہ سنیں اور اس کے بعد سوچیں اور اس کے بعد بھی کچھ مولانا صاحب نے کہا وہ میں نے جانبوچ کے یہاں پہ نہیں لگایا لیکن آپ یہ دیکھ لیں آپ ان کا جس نے دیکھ لیا ہوگا وہ خطاب تو اس میں وہ ہے پوری ہے لیکن یہ واقعہ بہت دلچاسپ پہ کہ مولانا صاحب نے کیا سنایا کہ وہ وہ وفد جو آیا وہ ڈیلیگیشن جو آیا وہ ہائی لیول ڈیلیگیشن میری طرف تو وہ اس نے مجھے کیا کہا اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ یہ آپ مولانا صاحب کا ساٹھ ضرور سن لیں دو ہزار تیرہ میں ہلیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی کی وہاں حکومت بنی تو ان کو خطرہ تھا کہ زمیر کی طرف سے مظاہمت نہ آ جائے تو پھر ایک وفد میرے پاس بھیجا بڑا ہائی رینک لیور اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا عمران خان کے ساتھ گزارا کر لیں اور بہت پیسہ آئے گا بارک سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ آپ کی مرضی سے تخصیم ہو بڑے لارشتی تین میٹنگیں میرے ساتھ دی اور جو میں نے اسے کہا کہ میری یہ جنگ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اور میں آئندہ آپ کے ساتھ اب اس موضوع پر بات نہیں کروں گا